دشمن ہماری تاریخ کا نقابل پر اموش اور یادگار دین ہے جب دشمن اپنے نفاق عزائم کے ساتھ ہماری عرض پر حملہ آور ہوا مگر جرد بہادری حمد اور عظم کی جٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا جناب علی صدر بہادری اور حمد کے واقعہ نے 6 سنبر 65 کو جنم دیا جھپٹنا پولٹنا پولٹکر جھپٹنا رہو کر مرکھنے کا ہے ایک بہان نام صدر علیوکار بکائی راتے اور حمد سے لڑ جانے والے شہیٹوں کے خون تلکی جانے والی جذبات کی تاریخ کو یہوں میں دفو پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب میرا بڑا سی دشمن ٹینکوں اور لوگوں کے ساتھ میرے ملک کی سرحسن پر جڑھائی کر رہا تھا میرے وطن کے دشمن کا کیا تھا کہ وہ حالت نیند میں وہ جی پاکستان کا دبوچ لے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میری سرحسن کے محافظ میری ملک کی رکھوالے ہر وقت سہیٹے میں سر رکھ کر وطن کے لئے شہید ہو جانے کی دعا مانگتے ہیں اور ہر وقت وطن کی حفاظت کیلئے تیار رہتے ہیں اس قوم کا شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جن کے جوانوں کی خود ہی صورتیں فولان جنابیہ صدر میرے گھتی کے محافظ اس زمین کے بیٹے ہیں جو دشمن کی رہا ہمیں آنی دیواریں بن گئے تیکہ اور تفاکر ایک مور دیئے بشمن کے ایک قدم روک دیئے وہ شولے جو ہمارے لئے بھڑکائے گئے اس میں دشمن کو دکھیل کا راہ کر دیا جنابیہ صدر میرے وطن کے محافظوں نے بشمن کا عبر ادناک اور یادگاست شکستے کر چھ ستمبر انیس سو پیسن کے سزا دینہ بھاہمائی تاری کا زندہ جویٹ باپ بنا گیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے تو اسما اور بھی ہیں جنابیہ صدر دنیا یہ منظر بھی دیکھا جب میرے وطن کے محافظوں نے چونٹا کے مقام کو دنیا کا سب سے بڑا ٹینک کا محافظتان بنا دیا اور فات کی بیشکرمی کا روک دیا جنابیہ صدر جہاد کے مدلاشی، حمد اور عزت والے جب میرے وطن کے شاہین اڑے تو باون سیکنڈ میں دشمن کے پانچ جہاد مار گرائے اور دشمن کو عبر اصناک اور یادگاست شکستہ چال کیا خونے تیر دے کے نکھا رہیں گے رکھے برگے گلاب ہم نے گلچن کے تحفوش کی قسم کھائی ہے جنابیہ صدر اللہ سے دعا ہے کہ میں وہ ملک ہمیشہ کام کردار مہ آمین موسیقی موسیقی